ناظرین خوش آمدید کرتے ہیں آپ لوگوں کو اپنے یوٹیوب چینل میں ناظرین آج کی ہماری ویڈیو میڈیکل سے رلیٹڈ ہے ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کون کون سے ٹیسٹ اس میں ہوتے ہیں اور کون کون سے ڈاکومنٹس ریکوائیڈ ہوتے ہیں میڈیکل کے لیے ناظرین وقالہ بننے کے بعد آپ کا نیکس پراسیس میڈیکل پراسیس شروع ہو جاتا ہے میڈیکل کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو گیم کا ویب سائٹ سے ٹوکن جنریٹ کرنا پڑتا ہے ٹوکن میں جو بھی سنٹر نکلتا ہے ادھر آپ جاتے ہیں اور وہاں سے آپ کا میڈیکل ہوتا ہے اور میڈیکل کے لیے آپ کے پاس کون سے ڈاکومنٹس ہونے چاہیے سب سے پہلے آپ کے پاس آپ کا اوریجنل پاسپورٹ ہونا چاہیے اس کے بعد آپ کا مہمیشن اختی کارڈ ہونا چاہیے پاس اور تیسے نمبر پہ آپ کے پاس تصویریں ہونے چاہیے بلو بے گراؤن یا وائٹ بے گراؤن میں اور پاسپورٹ اور ایڈی کارڈ کی فوٹو کاپیاں بھی آپ نے ساتھ لے کے جانیے ناظرین میڈیکل میں سب سے پہلے آپ کا فیزیکل چیک اپ کیا جاتا ہے آپ کا ویڈ چیک کیا جاتا ہے ہائیڈ چیک کی جاتی ہے اس کے علاوہ بلڈ پیشر چیک کیا جاتا ہے اور اس کے بعد آپ کا آئی سائیڈ بھی چیک کیا جاتا ہے آئی سائیڈ ڈرائیور کے لیے تھوڑا سا سخت ہوتا ہے باقی لیور کے لیے نارمل ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو فیزیکل ڈیس آرڈ چیک کرتے ہیں آپ کا کیا آپ کوئی معذوری تو نہیں یہ آپ کو جو کام میں مسئلہ آگے کا ہے اس کے بعد آپ کا فیزیکل چیک اپ کیا جاتا ہے کیا آپ نے کوئی ایکسیزن تو نہیں کیا کوئی سیریس انجری تو نہیں بھی آپ کو کیا آپ کا پیر ٹوٹا ہوا ہو یا ہارڈ ٹوٹا ہوا ہو آپ کے جسم کا سوالن چیک کیا جاتا ہے اس کے بعد آپ کے سکین کا معاینہ کیا جاتا ہے باہر سے کہ کوئی فنگل یا البریا یا ریٹلیگو کی ڈیزیز تو نہیں ہے یا وائٹ داغ تو نہیں یہ آپ کے سکین پہ اور ناظرین میں آپ کو بتاتا چاہوں جب بھی آپ میڈیکل کے لیے جاتے ہیں تو آپ نے اپنی باڈی لینگویج ایک ٹیو رکھنی ہے یعنی آپ کو سست بالکل نہیں رکھنا چاہیے خود کو یعنی آپ کے چہرے سے یہ پتہ نہ لگے کہ آپ کو کوئی بیماری ہے اس کے بعد آپ کی فیزیکل افیرنس بھی دیکھی جاتی ہے جیسا کہ ہیئر کٹ اور کپڑے واقعی رہا اس کے بعد آپ کا منٹل ہیلت بھی وہ چک کرتے ہیں یعنی منٹل چیک اپ بھی کرتے ہیں آپ کا بہیوئیر چک کرتے ہیں آپ کے بولنے کا انداز چک کرتے ہیں ہو سکتا ہے دونانی میڈیکل واپ کو اس طرح کی گھسٹگو کریں جس پہ آپ کو گھسٹ آئے تو اس ٹائم پہ آپ کو اپنے گھسٹے پہ کنٹرول کرنا پڑے گا کیونکہ یہ بھی میڈیکل کا ایک حصہ ہوتا ہے کیونکہ جو بھی بندے باہر جاتے ہیں اس طرح کی بندے وہ اپلود کرتے ہیں جو جگڑا وغیرہ سے دور رہتے ہیں اس کے بعد آپ کا بلڈ سامپل لیا جاتا ہے جس میں کیڈنی، لیور، ہارٹ، ایچ آئی وی، ہیپٹائٹس، ویڈی آر ایل اور بلڈ شوگر، یورین بھی لیا جاتا ہے ان سب کے وہ ٹیسٹ کرتے ہیں اور آخر میں آپ کا ایکس رے آ جاتا ہے ایکس رے میں آپ کے چیسٹ میں داو وغیرہ یا اگر آپ کوئی ٹی بی ٹی بی کی ڈیزیز ہے وہ چیک کرنے کے لیے ہوتا ہے اور میں آپ کو ناظرین یہ بھی بتاتا چلوں اگر فیمیل جا رہی ہے ورگ ویزے پہ تو اس کیا بھی ایکس رے ہوتا ہے اور اگر اس کو پرگننسی ہے تو اس کو ورگ ویزا نہیں لگے گا ادر وائز فیملی ویزا پہ وہ جا سکتی ہے تو ان کا بھی میڈیکل ہوگا اور میڈیکل کے لیے ان کی پرگننسی بارہ ویگ سے زیادہ ہونی چاہیے کیونکہ میڈیکل کے رولز کے مطابق بارہ ویگ کے بعد ایکس رے کیا جاتا ہے ناظرین میں اپنے نیکسٹ ویڈیو میں جن بندوں کا میڈیکل انکٹ آتا ہے یا کوئی ایشو آتا ہے تو ان کے لیے کون سا پروسیجر اپلائی ہوتا ہے آگے وہ ڈیٹیل میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا شکریہ اللہ حافظ